اب ایک جو سلسلہ واضح طور پر شروع ہو چکا ہے وہ ہے جی قربانی کے جانوریوں کی خریداری کا عید قربان اسی مہینے ہیں اور اس حوالے سے آپ یہ دیکھئے کہ تیاریاں زور و شور سے جاری ہے ہمارے ایک دوست بھی کل ہی منڈی کا چکر لگا کے آئے ہیں اور بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس حوالے سے کہ وہ جانور حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایکسائٹیڈ ہیں ہم سب بھی ایکسائٹیڈ ہیں اور اوورال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گلی محلوں میں جانوروں کی آمد شروع ہو چکے ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ بڑا خوبصورت اور نایاب جانور لے کے آئے تاکہ دیکھ کے اشش کر سکے لیکن مقصد جو ہے وہ قربانی کا اور عیسار کا ہونا چاہیے دکھا بھی کا نہیں لیکن پھر کوئی جانور اچھا لگتا ہے تو اس کی تعریف تو بنتی کراچی کی مویشی میں ہر سال نایاب خوبصورت اور بھاری بھرکم جانور لائے جاتے ہیں جنہیں دیکھنے اور خریدنے وارنوں کا رشت لگا رہتا ہے اس بار بھی ایک خاص نسل کی گائے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے قد تو چھوٹا ہے لیکن قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں تو افضل پرویز ہمیں مزید بتائیں گے بتائیے جی تدف اشواق دیکھا جائے تو ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سچ چکی ہے جو قیمت ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں میں آپ کو ایک ایسے ہی قربانی کے جانور کے بارے میں بتاؤں گا جس کا قد تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے ریٹ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ اتنی مہنگی کیوں ہے بھائی یہ مہنگی اس لیے نیاب ہے یہ گاڈ گفٹیڈ ہے اس کے میں ایک کروڑ کو مانگ رہا ہوں ویڈ اس کا تقریباً ٹھارٹی 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 ہے اس کا اس کے بھی لاسٹ لگائے ہیں ان کے ٹھارٹی ایٹ اور سب سے پہلے لگے تھے اس کے ٹوینٹی ایٹ جی صدف اشواق دیکھا آپ نے بھولی کے ریٹ سن کے تو ہم سب کچھ بھول گئے مویشی منڈی میں شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جی اچھا جی تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ریٹس with the passage of time تھوڑا تھوڑا مناسب ہونا شروع ہو جائیں گے ادروائز جو ہے وہ کافی لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں رہ گئی ہے دنیا کے جن ممالک میں ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ریکارڈ مہنگائی ہو رہی ہے لیکن وہاں پر چکر یہ ہے کہ تھوڑا سا معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا منیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ادروائز جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پر اس کے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے